ویوز شہد خدا کی وہ انمول نعمت ہے جسے آج 21 صدی کے جدید سائنسی دور میں بھی سائنسدان بنانے سے ایک اثر ہے اس بے اپنا طاقت کے حامل شہد کے مطلق آپ کو چند ایسے ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جن کے بارے ہم سب کو یقیناً علم ہونا چاہیے تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آپ ہمارے ساتھ اپ ڈیٹ رہیں یوز شہد نہ صرف ہر دل عزیز خوراک ہے بلکہ بعض ممالک اس کو مختلف بیماریوں کے طور کے لیے استعمال کرتے ہیں خالص شہد اگر ہزار سال بھی پڑا رہے تو خراب نہیں ہوتا نہ ہی اس کے ذائقے میں کوئی فرق پڑتا ہے نہ شہد میں رکھی ہوئی کوئی چیز خراب ہو سکتی ہے شہد کی مکھیاں مل جرکہ رہنے والی ایک منظم فوج کہلاتی ہے خالص شہد کو ہزاروں برسوں سے عدویات کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور آج بھی یہ میڈیکل کے شعبے میں اتنی ہی اہم ہے بعض مغربی ممالک میں مکھی کے ڈنک کو سوزش کو کم کرنے کے لیے عدویات میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ شہد کا استعمال خون کی کمی، دمہ، گنجاپن، تھکاوٹ، سردرد، ہائی بلیڈ پریشر اور ذہنی دباؤ جیسے امراض میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے شہد کی مکھیاں آٹھ قسم کے چھتے بناتی ہیں اور اس کے چھتے میں آنڈوں، شہد اور بچوں کے خانے الگ الگ ہوتے ہیں اور ہر خانہ دوسرے خانے سے بلکل الگ ہوتا ہے یہ اپنے چھتے موم سے بناتی ہیں ویوز ایک چھوٹے جائے کے چمچ کے اندر شہد میں پانچ ہزار پھولوں کا رس ہوتا ہے جبکہ بڑے چمچ میں دو لاکھ پھولوں کا رس شامل ہوتا ہے شہد کی مکھی آدھا ریٹر شہر بنانے کے لیے پینتیس لاکھ بار سفر کرتی ہے اور پچاس ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتی ہے شہد کی مکھیاں اگر شہد لے جاتے ہوئے اڑتی ہیں تو سیدھی سمت اڑتی ہیں جبکہ وہ شہد کے بغیر آٹھ کیا ہنسہ بناتی ہوئی اڑتی ہے شہد کی مکھیوں میں ایک ایسی رہنما مکھیاں ہوتی ہیں جو کسی جگہ پھول تلاش کرتی ہیں پھر وہ ساتھی مکھیوں کو وہاں تک پہنچاتی ہیں اس طرح وہ میلوں کا سفر بہ آسانی تیہ کر لیتی ہیں ان مکھیوں کے چھتے میں ان کی ملکہ ہوتی ہے جو ان کو گائیڈ کرتی ہے شہد کی مکھیاں ارزانہ پندرہ ہزار انڈے دیتی ہے شہد صرف ماردہ مکھی بناتی ہے شہد کی مکھی جس جگہ سے گزرتی ہے وہاں موجود پھول کی خوشبو کو وہ اپنی جاداس میں سیو کر لیتی ہے اور بوقت ضرورت وہاں پہنچ جاتی ہے یہ سب سے دلچسپ بات یہ کہ جب شہد کی مکھیاں شہد لے کر چھتے میں پہنچتی ہیں تو وہاں کوالٹی چیک کرنے والی مکھیاں شہد کو چیک کرتی ہیں اور جو کوئی مکھی اپنے ساتھ مدرح صحت اشیاء داتی ہے اس کو سزا دی جاتی ہے اس کے پر کاٹ کر چھتے سے باہر پھینک دیا جاتا ہے اور اس طرح صرف خالص شہد چھتے میں جمع ہوتا ہے اور خدا کی اس نعمت کو ہم بہ آسانی اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں ویوز یہ تھی آج کی ویڈیو میں امیر کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی محبت کا ظہار کمینٹس میں کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنامات بولیں ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ